فرمایا سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب تین دفعہ تعقید کر کے فرمایا لمن شا فرض نہ سمجھ لینا ہے تو یہ جو چاہے اس کے لئے لیکن میں تین دفعہ تعقید کر رہا ہوں کہ مغرب سے پہلے پڑھا کروں اور ایک روایت میں ہے کہ ما بین اذانین صلح ہر اقامت اور اذان کے بیچ میں دور رکھتے ہیں کم از کم تو اس حساب سے بھی مغرب سے پہلے پڑھنا چاہیے اور اس حساب سے بھی پڑھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام مغرب کی اذان کے بعد اس کسر سے ستونوں کے پیشے بھاگتے تھے یہ دو رکتیں ہیں مغرب سے پہلے والی کہ اجنبی آنے والا سمجھتا شاید نماز گدر چکے یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب وہ تو وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر پہلے دو رکتیں پڑھو گئے تو نماز وقت سے نکل جائے گی اچھا تو جس کی ویسے دو رکتیں رہ جائیں تیسری رکت میں شامل ہو تو وہ بعد میں دو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو وہ کون سے وقت میں پڑھے گا وقت جو اتنا تانگ ہے یہ وہمہ ہے وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہے مغرب کا وقت پون گھنٹے سے لے کر ڈیڑھ گھنٹے تک ہوتا ہے مختلف وقت میں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا افق ایک جیسا ہو جائے مغرب اور مشرق کا افق اندھیرے میں ایک جیسا ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے